کنیکہ کپور جی چلہ لگانے آئی تھی بھارت میں جی جی تو چلہ لگانے آئی تھی اور اسلام سمجھانے کے لیے یوگی جی کے پاس گئی تھی وہ کنیکہ کپور وائرس لے کر آئے تو صاحب وہ امرت ہے وہ امرت ہے وہ گنگا جل ہے اس پہ کبھی کوئی کبھی کوئی گربر نہیں ہو سکتی ارے بھائی کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو جان سب کو پیاری ہے جان سب کو پیاری تماشاں مت کرو کھیل مت کھیلو دیکھو یہ وائرس ہار جائے گی نفرت کے وقت کٹ جائیں گے اور جو لوگ انکر اچھل رہے ہیں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آنند بہار بس اسٹینڈ میں جو لاکھوں مزدور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں ان کے اس جماورے کے خلاف کس پر ایف آئی آر ہونی چاہیے ہے کسی پر ایف آئی آر کر کے دکھائیے یہ وقت ایف آئی آر کرنے کا ہے یہ وقت محبت سے ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے کتنے لوگ بھوکے تڑپ رہے بھوک سے تڑپ رہے کھانا بڑھا جا رہا ہے لیکن بدنام کرنے کے لئے ایک موقع چاہیے تھا سب پیچھے پڑ گئے کہ اب جو ہو رہا ہے وہ نظام الدین سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے سب تبلیغی جماعت سے ہو رہا ہے نفرت کے سوداگروں کو میں واننگ دے رہا ہوں کہ یہ بھارت بہت مہان دیش ہے پہلے تو کرونا وائرس کو کچھلے گا اس کے بعد بھارت کے سارے دھرم کے لوگ مل کر نفرت کے وائرس کو پاؤں تلے سے کچھلیں گے انشاءاللہ ان کا ایک ہی علاج ہے تین دین کے لئے وہ جماعت میں نکل جائیں صرف تین دین انشاءاللہ پوری جماعت سمجھ میں آ جائے گے تین دین جب اپنا کھانا ہونا بوریا بستر لے کے چلیں گے اور کسی مسجد میں ٹھہریں گے انشاءاللہ تو دماغ میں ٹھکانے آ جائے گا بھائی بینا بریک کے گاڑی میں مچلو موقع ملا ہے ٹھیک ہے اختلاف ہے جماعت سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ہم سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے آپ سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ وقت اگر اختلاف نکالنے کا ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا کفن کے سوداگر شہر میں مردے ڈھون رہے ہیں پیچھلے دس پندرہ دینوں سے کوئی دھرم خطرے میں نہیں آیا کوئی دھرم خطرے میں نہیں آیا کوئی کسی کو پاکستان نہیں بھیج رہا تھا صبح اٹھ کر کوئی اٹھیا نہیں کر رہا تھا لیکن اچانک ایسا لگتا ہے جسے کرونا وائرس کی دوہ مل گئی ہے ہندو مسلمان ہندو مسلمان وہ میڈیا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ لوگ بھی میڈیا کی لوگ ہیں لیکن چند وہ میڈیا جن کے پیٹ میں مرور ہو رہی تھی راتوں کی نیند خراب ہو رہی تھی کہ ان کی دکانیں کیسے چلیں گی کیسے چلیں گی کیونکہ وہ نفرتوں کی بنیاد پر ہی اپنی دکان چلائے کرتے تھے وہ نفرت بولا کرتے تھے نفرت کھاتے ہیں نفرت پیتے ہیں نفرت لیتے ہیں نفرتوں پہ سوتے ہیں ان کو مل گیا دلی مرکز نظام الدین تبلیغی جماعت نجانے کیا کیا کہہ دیا نجانے کیا کیا کہہ دیا میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ہوش کے نا خون لو ہوش کے نا خون لو اٹلی میں کون سی تبلیغی جماعت گئی تھی چائنہ کے ہوان میں کون سی تبلیغی جماعت تھی امریکہ پریشان ہے وہاں کون سی تبلیغی جماعت تھی بھارت میں بھی پنجاب میں جو کرونا وائرس آیا بنگال میں باہر سے بریٹین سے لوگ آئے لنڈن سے لوگ آئے کرنٹائن میں بھیجے گئے دیکھئے تبلیغی جماعت دنیا کی واحد ایک ایسی مسلمانوں کی جماعت ہے جو سب سے زیادہ لائن آرڈر کو فالو کرتی ہے سب سے زیادہ میں بتا دوں آپ کو ان کے جب اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کے تو بیس لاکھ پچیس لاکھ تو معمولی بات ہے لوگوں کا جمع ہونا پچاس پچاس لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں ٹرافک کا مسئلہ گھڑا نہیں ہوتا لائن آرڈر کا مسئلہ گھڑا نہیں ہوتا اس علاقے کے پولیس کانسٹیبل سے لے کر پولیس کمیشنر تک آرام سے سانس لیتے ہیں میں نے اجتماعات اٹن کی ہے بیہار کے چیف منسٹر نتیش کمار صاحب کے ساتھ وہ اپنے ساتھ مجھے لے کر گئے بیہار کے کسٹماع میں ان کو پوری میں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں بتایا ہونڈرمیل چیف منسٹر صاحب کو پورنیا میں پچیس لاکھ کا مجمع تھا وہ حیران ہو گئے نتیش کمار صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اتنا ویلڈ ڈسپلین جماعت دنیا میں نہیں دیکھا میں نے خود ان کو ایکسپلین کیا تھا آج یہ چند میڈیا والوں کو لگ رہا ہے اور ایک بکے ہوئے شخص وسیم رضوی کو لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک جماعت ہے مجھے افسوس ہے تبلیغی جماعت جنگل میں کسی چمبل کی گھاٹی میں نہیں ہے یہ دلی کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور دلی ہمارے بھارت کا دل ہے اور یہاں ہزار دو ہزار نو ہزار دس ہزار لوگ یہ تو روز مرہ کی کامن چیز ہے وہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں کیونکہ وہ شانتی کا عبدیش دیتے ہیں تبلیغی جماعت نے اگر کبھی غلطی کی ہوتی تو ہنڈریڈ یر سے کسی تھی اتحاس ہے نکالیے کھنگا لیے اس کی تاریخ کو ہمارے دیش کے نیشنل شیکورٹی اڈوائزر جناب عجید دوحال صاحب کتنے بڑے انسان ہیں کتنے بڑے آفیسر ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ ابھی چند دنوں پہلے مرکز نظام الدین تشریف لے گئے اگر مرکز نظام الدین داغی علاقہ ہوتا تو کیا ہمارے عجید دوحال جی کبھی جاتے اگر مرکز نظام الدین میں غلط لوگ ہوتے کرمینل لوگ ہوتے آتنگواد لوگ ہوتے تو کیا جناب عجید دوحال صاحب کبھی تشریف لے جاتے عجید دوحال جی جانتے ہیں عجید دوحال صاحب جانتے ہیں کہ وہاں شریف لوگ رہتے ہیں ایمان کی طرف بلانے والے دین کی طرف بلانے والے سچائیوں کی طرف بلانے والے ایمانداری کی طرف بلانے والے یہ تبلیغی جماعت دنیا کی واحد ایسی جماعت ہے جو گلی گلی گھوم کے چاہی کی دکانوں سے اڈوں سے کلب سے کیرم بوٹ سے تاش کے پتوں سے گنجہ پینے والے چرس پینے والے بھائی کہہ کر پیارے کہہ کر بیٹے کہہ کر چہرے کو چوم کر ان کو محبت سے بلا کے مسجد کی طرف لاتی کہ دیکھو سچ بولو امانداری سے چلو بے ایمانی مت کرو ملاوٹ مت کرو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اچھے اور برے لوگوں کی وجہ سے آپ کسی جماعت کو داغی نہیں کر سکتے ہیں تبلیغی جماعت دنیا کی ایک صاف ستری جماعت ہے ہاں مجھ جیسا انسان گندہ ہو سکتا ہے ہاں مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن مرکز میں جو لوگ جمع ہوئے ڈھائی تین ہزار ایک معمولی بات ہے وہاں پہ جمع ہونا لیکن اس بات کو مت بھولئے کہ ڈھائی تین ہزار لوگ جب جمع ہوئے تھے اس وقت بھارت میں لوگ ڈاؤن نہیں تھا اس وقت کرونا وائرس دنیا میں آ رہی تھی مگر بھارت سرکار نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دیا تھا وہاں مشورے چل رہے تھے لوگ ڈاؤن آپ نے سٹارٹ کیا ڈھائی ہزار میں ڈیر ہزار لوگ جا چکے تھے ایک ہزار لوگ اٹک گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں بھارت کے جناب وزیر آزم صاحب نے لوگ ڈاؤن اچانک کیا تھا کوئی ٹائم دے کر نہیں کیا تھا انہوں نے کیا اعلان فرمایا کہ جو جہاں ہیں وہیں ٹھائر جائیں میں کہتا ہوں جو لوگ نظام الدین میں تھے ان کو کیا پارکوں میں جا کے ٹہلنا چاہیے تھا ان کو کہاں جانا چاہیے تھا وہ وہیں ٹھائر گئے بھارت کے پردان منطری کے آدیش کا سممان کرتے ہوئے وہیں ٹھائر گئے اب حضرت نظام الدین مرکز کے بزرگوں نے ذمہ داروں نے حضرت جی نے پولیس کو ایڈمنیسٹریشن کو لکھ لکھ کر دیا کہ ہمارے پاس ایک ہزار لوگ موجود ہیں ان کو بھیجنے کا انتظام کیئے دیکھئے جب آدمی پھس جاتا ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں ان کی مانسکتہ گمدی ہے ویشنو دیوی کے مندر میں اگر لوگ پھس جائے شردھالو تو ہم کبھی چھپے ہوئے کا شبت کا پریوگ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں پھسے ہوئے ہیں پھسے ہوئے ہیں پھسنے اور چھپنے میں فرق ہوتا ہے چھپتے ہیں چور اور ڈکیت اسی لئے میں نے کہا کہ نظام الدین مرکز چمبل کی گھاٹی میں نہیں یہ دلی میں ہیں وہاں لوگ چھپے نہیں پھسے ہیں جب لوگ پھس جاتے ہیں تو ان کو رسکیو کرنے کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے آرمی کی ہوتی ہے فوج کی ہوتی ہے جب تین سو ستر ختم کرنا تھا کشمیر میں تو وہاں جتنے درشن کرنے کے لئے شردھالو گئے تھے ان کو ہماری آرمی نے رسکیو کر کے نکالا اور باحفاظت لایا کسی کو چوٹ نہیں لگی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری انسانیت محفوظ رہی دلی نظام الدین کے مرکز ہونے مرکز نے دیکھیں نظام الدین جو بنگلے والی مسجد ہے جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اس کے چند قدم فاصلے پر پولیس رسٹیشن ہے پولیس کو سب کچھ معلوم ہے اگر پولیس کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے جب تو سرکار کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے پولیس انٹیلیجنس کے بندے وہاں پہ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں آپ نے جب لوگ ڈاؤن کیا ہم نے آپ کے فرمان کو مانا ہے ہم سرکار کے ساتھ ہیں ہم سرکار کے پردان ہم بھارت کے ماننے پردان منتری جی کے ساتھ ہیں دعالیوم دیوبند نے آل انڈیا مسلم پسند لبورڈ نے امارت شریعہ بحار نے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جماعت اسلامی نے جمعیت علماء ہند نے ملی کانسل نے مشاورت نے دیوبندی نے بریلوی نے اہل حدیث نے شیعہ نے سب نے اعلان کیا کہ ہم لوگ ڈاؤن کو مانیں گے اسے اعلان کی برکت ہے کہ آج مسجد میں باہر سے نماز پڑھنے نہیں جارے میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہوں دو تین آدمی موزین صاحب امام صاحب مسجد کو آباد رکھے ہوئے اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو کیسے چل رہا ہے لیکن جس طرح سے کچھ لوگوں نے اسپیشلی ہمارے ویسٹ بنگال کی مہیلہ پرکوشٹ ویمنز ونگ کی پریسیڈنٹ میری بہن لوکٹ چیٹر جی صاحبہ جو ہگلی سے اونڈیبل ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور بی جے پی کی مہیلہ پرکوشٹ کی ادھکچہ ہے انہوں نے جس طرح کے بیانات دی مجھے آشچر دی لگتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو اس سنکٹ کی گھڑی میں بھی آپ کو راجنیت سوج رہی ہے اس سنکٹ کی گھڑی میں بھی آپ راجنیتی کے بیوپاری بنے ہوئے ہیں آپ نفرتیں پھیلا رہی ہیں نہیں ایسی بات نہ کریں سیکھیں سیکھیں ماننے پردھان منتری جی سے کیسے بات کی جا سکتی ہے سیکھیں ہمارے بنگال کے آنڈرمیل چیف منسٹر ممتدیدی صاحبہ سے کہ وہ کیسے سب کو لے کر چل رہی ہیں آپ نے نظام الدین پہ بنگلے والی مسجد میں فسے ہوئے لوگوں کو آپ نے کیا کیا کہہ دیا میں پوچھتا ہوں لوگ ڈاؤن کے بعد دو ڈھائی لاکھ لوگ ڈلی کے آنند بہار بس سٹینڈ پہ جو مزدور فس گئے تھے ان کا ٹیسٹ کروایا آپ نے ذرا ان کا بھی ٹیسٹ کروایئے پھر پتہ چل جائے گا کتنے ایفیکٹیگ لوگ ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس کوئی سادن نہیں ہمارے مزدور فس گئے لوگ چار چار سو کلومیٹر اپنی فیملی کو اپنے بی بچوں کو گود اور کندھے پہ لے کر دیش میں چل رہے ہیں آپ نے چار پانچ دن کا وقت دیا ہوتا وارننگ دی ہوتی اس کے بعد کوئی نہیں یادا آپ اسے کلپٹ سمجھتے ہیں ڈلی کے سرکار نے بہت جلدی میں افائی آر کیا میں کہتا ہوں آنند بیہار بس اسٹینڈ میں جو لوگ اٹک گئے ہیں بھائی تین لاکھ مزدور جو نظر آ رہے ہیں ان کے ایک جگہ جمع کتنی دوری ہے ذرا بتائیے ایک ایک آدمی پہ کتنی دوری ہے وہ لوگ کیا امرت پی ہوئے گنگا جل پی کر آئے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس نہیں ہو سکتا اس کے خلاف کس پر افائی آر ہونی چاہیے یہ ماننی مکہ منتری جناب اروین کجری وال صاحب بھارس سرکار اور جو لوگ انکر اچھل رہے ہیں میں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ آنند بیہار بس اسٹینڈ میں جو لاکھوں مزدور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں ان کے اس جماورے کے خلاف کس پر افائی آر ہونی چاہیے ہے کسی پر افائی آر کر کے دکھائیے یہ وقت افائی آر کرنے کا ہے یہ وقت محبت سے ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے کتنے لوگ بھوکے تڑپ رہے بھوک سے تڑپ رہے کھانا بڑھا جا رہا ہے لیکن بدنام کرنے کیلئے ایک موقع چاہیے تھا سب پیچھے پڑ گئے کہ اب جو ہو رہا ہے وہ نظام الدین سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے سب تبلیغی جماعت سے ہو رہا ہے نفرت کے سعودہ گروں کو میں وانی دے رہا ہوں کہ یہ بھارت بہت مہان دیش ہے پہلے تو کرونا وائرس کو کچھلے گا اس کے بعد بھارت کے سارے دھرم کے لوگ مل کر نفرت کے وائرس کو پاؤں تلے سے کچھلیں گے انشاءاللہ ہندو بھائی مسلمان بھائی سکھ بھائی پارسی بھائی کرشن بھائی سم مل کر ہم لوگوں کی جو اگلی لڑائی ہوگی وہ بھارت میں نفرت وائرس کے خلاف ہوگی وسیم رزوی نفرت وائرس کریٹر ہے وہ نفرت کے وائرس تیار کرتا ہے لیکن وسیم رزوی یاد رکھو تم ہزار تلوے چاٹ لو تو ایک دن تمہیں اس تلوے میں زہر چاٹنا پڑے گا تم عزت نہیں پاسکتے تمہیں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے آج ہمارے شیعہ بھائی تم سے نفرت کرتے ہیں مہا مہیم کیرلا کے گورنر وہ تو مہا مہیم ہیں وہ تو راج پال ہیں میں تو ان کے خلاف کچھ نہیں کہ سکتا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ راج پال جی کے زبان میں تنی کھجلی کیوں ہو رہی ہے کہ جب موقع ملتا ہے مسلمانوں کو ڈنک مارنے کا موقع نہیں گماتے ارے آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے سرکار جو آپ کو ملا ہے اسے میں آپ انجوئی کیجئے تبلیغی جماعت دنیا کی امن پسند جماعت ہے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم مذہب اور دھرم اور لوگوں کو لے کر لڑائیاں چھر دیں میں دیکھ رہا ہوں شوشل میڈیا پہ بینہ بریک کی گاڑی میں لوگ چڑھے ہوئے ہیں بریک ہی نہیں ایکسیلٹر دبائی جلے جا رہے ہیں ارے کچھ اپنی فکر کرو کہاں گیرو گے جا کے جماعت تو ٹھیک ہے سنکٹ سے نکل جائے گی ہمارے دیش بھی سنکٹ سے نکل جائے گا بھارت ہمارا بڑا مہان ہے بڑی دعائیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی بھارت اور بھارتیوں کی اور پوری دنیا کی انسانیت کی حفاظت فرمائے میں تو اٹلی کے مان انسانوں کے لئے بھی دعا کر رہا ہوں کیوں نہیں کروں گا ہمارے دیش میں کسی بھائے بہن چاہے وہ کسی بھی دھرم و ذات کے رہیں ان کو اگر بھوک لگی اور ہمارے گھر میں کھانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عادیش ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو پہلے کھانا پہنچاؤں اور انشاءاللہ ہم سب کریں گے میں سارے مسلمان بھائی اور ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ لائن آرڈر کو مانتے ہوئے ہیلڈ ڈپارٹمنٹس کے انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے مانفتہ کے کام کو جاری رکھیں اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے نفرتیں پھیلانے والو تمہاری ہار ہوگی بھارت جیتے گا بھارت کی مانفتہ جیتے گا